ملیس سو ستاسی میں آسٹریلیا اور بھارت کے بیچ میں جب ورڈ کپ کا مقابلہ کھیلا گیا اور وہ مہلا مقابلہ تھا تب آسٹریلیا نے ان مقابلہ ایکن سے کیتا تھا اس کے بعد اب باری سال دو جار تئیس ورڈ کپ کیے جہاں پر آسٹریلیا اور بھارت اگمار فیر راملے سامنے ہوں گے رکھی کچھے چہپک آسٹریلیا میں کئی احتیاسک میچ یہاں پر کھیلے گئے ہیں کئی سجھری یادیں بھی ہو اور کئی ایسے میچیں ہیں جہاں پر بھارتیلی کپ کا دل بھی دھائے اور ایسے میں اب کسی کے ذہن میں بڑا سوال ہے کہ بھارتیلی دو جار تیس کا آگاز کس طرح کریں گی ان سبھی مددھوں پر باتشیت کرنے کے لئے آہل ساتھ جہنلی جاکر کے سپورٹڑے پر امشیک باتشیت کریں گے اور آپ نے دیکھا ہوگا ساہت ہو جار بھائی سورٹ کپ کے دوران کئی بار ہم نے امشیک سے باتشیت کی اور زیادہ تر prediction ان کے ایک دم 100% صحیح ثابیت ہوئی ہے اور ایسے میں ایک بار پھر ہم نے امشیک بھائی کو پکنا اور ان سے کچھ سمیں نکالنے کے ہم نے کوشش کیا امشیک بھائی پہلے تو بہت دوست فاگت ہے تو ہمارے کے لاتھوں پر جو پہلا سوال پہل میں آدمی ہے وہ یہی ہے کہ انیس سو سکھاسی آپ کو یاد ہو تو ہم کھٹکے میں تھوڑا مہت اگرہ آپ فلیب سکتے ہیں مسیلے نے اب ایک لندو میں بھی دہتا ایسی کھٹ گے اور اسی Happen پھولے اور در تو نہیں کہ آپ کے ذمین میں کہ اعمال سو سکھاسی ایسے قانی ہوتا ہوتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ انیس سکھاسی ایسے قانی روگی اسنب کی اور اسٹیلیا سب کی بھارت کی ٹیم اور اب کی اور اسٹیلیا اور اب کی بھارت کی ٹیم ہوتی ہیں اب بھارت کی ٹیم بہت مجموور ہے اور اس سے بڑی بات ہے کہ پہلے دواہ بھارت بھارت پہ ہوتا تھا باقی ٹیموں کو ہونا ہے سوال پوچھا گیا تھا آسٹریلین گفتان سے آپ کو سلیجنگ کرتے ہیں تو ہم اتنا دباؤ ہے ہمارے پاس اپنے پیسے ہیں ہمارا جو پرکٹ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ آسٹریلیا نے اپنے چرد پر بھی تکھیلنا چرو کرتے ہیں تو جب ہمارا جب کوئی مجموط ہوتا تو سامنے والے کا مجموط دکھنا تو بھارت کی مجموطی تو آسٹریلیا جیسی ٹیم کو بھی اپنے چرد پر لنے پر مجبور کر سکتی ہے تو یہاں پہ مجھے لگتا ہے کنڈیسن ہمارے فیور میں ہیں سومنگل کی بات علاق ہے کہ وہ تھوڑا سا پھٹ نہیں ہے یہ ایک بریکنگ ہے جو عوشہ میں نے سب سے انیشیلی شکل کیا تھا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ شاید دو میچوں کیلئے ناکھ شیط پایا یہ کتنا آپ کو لگ رہا ہے ایک نارمل اہیون بینگ کی طور پر بات کریں وہ سپوچن ہے ان کے انڈورنس زیادہ اچھا ہوگا ان کی ریکاوری جاگتا لیکن کیا بیشیک بھائی آپ کو لگ رہا ہے اس سیلیک پھلا بیپ بیٹ ہوں گے یا آپ کو لگ رہا ہے شاید کی جنگ پر لگ ان کے انڈورنس زمان کیلئی سیلیا کے کلاب نہیں کھیلیں گے ان کو بلک چڑھی ہے ان کو انٹی بائٹکس دی جا رہی ہیں اجے نہیں لگتا کہ وہ بہت گڑے پلیئر ہیں ان میں ان کی لیبل بہت اچھا ان کے انڈورنس اچھا ہے لیکن ایسی استطیق میں وہی بھی کھلانے کوشش نہیں کرے گا جس سے وہ خود بھی نہیں کھیل پائیں گے بہت کندوری جا گئی ہے وہ ان کو بات کرنے میں دھکت ہو رہی تھی تو میری جاتھکاری ہے میری جاتھکاری سٹیک جاتھکاری ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ جلیے تو یہ بات بہت ہوں بہت ہوں بہت ہوں جس طرح سے جس طرح سے جہاں پر جیادہ میچوں میں جیسے دیکھتے ہیں ابھی تین میچوں کی سیریز لوگ سیکھے جا رہے ہیں جو کمبینیشن دونوں ٹیموں کا ایک تو یہ بھی سوال ہوا تین کا سمینر کے ساتھ جا سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہے یہاں کا ٹریک اور یہاں کا ہسٹری دیکھتے ہوئے جیسے دیکھتے ہی نیک کا آپ کو لگتا ہے اس طرح ساتھ جا سکتے ہیں ہج کا ہوسٹیلیا اپنا پروگرام اس طرح کے بناتا ہے ہجے اگلے سار کہاں وہ اپنا پروگرام اس طرح کے بناتا ہے ہمیں کس کے ریس کو بیلائز کرنا ہے ہمیں کہنا چھے گھوڑڈ کرنا ہے ہمیں اس Jordan کے ساتھ خیلے میں کیسے ہیں یہ دور میںہی ہے سوال ہوسٹیلیا نے اس طرح کے بناتا ہے کہ اس کو اس سال ہوسٹیٹ کے اندیا میں زیادہ سے زیادہ ہونڈے کھلنے کو ملے وائٹ وارڈ فرکٹ کھلنوں کو ملے کیونکہ انہوں نے یہاں پر کھلنا دیا اور ایٹیل میں بہت سارے اٹھے کھلاری کھلتے ہیں کچھ لوگ یہ ماندب نہیں کھل پائے تھے ایٹیل میں اسے کھل رہا ہے اندیا کی بات کریں تین سپینر کی بات کرنے میں مجھے لگتا ہے ہائی چانس ہے کہ ہم تین سپینر کھلائیں ہمارے فرسٹو سپینر جو ہیں وہ کھلنی کے لی آدھوں ہوں گے اور دبین جڑے جاؤں گے یعنی نڑائی اشمیر اور شردل کے بھی شہاتے ہیں بالکلی بالکلی یہاں کی جو کنڈیشن ہے کلے لوگ بسائٹ کریں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ آشونیا کے لوکل گواہیں بیٹنگ کر لیتے ہیں آشون کے کے لیے سامنے آٹھے نمبر تو بیٹنگ ملے گی اور یہی بات جو ہے وہ روی شرما کیا کریں گے چھرے آخری 2011 کی بات کر رہے ہیں آشون بھائی آپ نے خبر بھی کہا تھا وہ وڈکپ تب جہدہ تر پہلے باس گینبازی کرتے تھے اس پار بڑی پربلم ہے کہ ہمارے جو ٹاپ پانچ اچھے ہیں گینبازی کوئی نہیں کرتا ہے اس کو سیٹ بیک کی طور پر دیکھ رہے ہیں خاصل دیکھ لیر فلیپس نے جن سرا پارٹائیو آکے وکٹے لکھالی ہیں کہ ہم جو بیٹس میں ہم سب نے دیکھا پارٹائیو جو بیٹسمن ہے پارٹائیں گینبازی کر کے وکٹے رہے ہیں کیا انڈین وکٹس پر یہ نیسیسری ہے کہ آپ کے بیٹسمن کو لی بات گینبازی کر رہے ہیں خبر ایک چہیے آپ کو پوشن چاہیے بلکل یہ تو بہت اچھا ہوتا ہے ہم لوگوں نے کئی بڑے بڑے میچوں میں دیکھا ہے کہ پارٹائیو بولوں کو لگائی جاتا تھا اور بڑے پچپاریوں کو توڑ دیکھتے تھے بڑے بڑے ساجیتاریوں کو توڑ دیکھتے تھے پارٹائیں گئے نہیں کرلیں اب R لا Release رہے ہیں اور آر ل smiledرے کی توڑصے ہیں بڑے سوڑ دیکھتے ہو گئے بڑے سوڑی انڈین還 نے قم立て تھے لیکے پہلے کیا ہوگتے تھے بڑے سٹس منڈ hourlyم انڈین солوں terre کار سچن تینڈر کاiest either کنے منڈ آر لہائے لیکن کیا پاتٹسمن طرح اے مڈوڑ رہے ہیں Taskارل جو مت Short killer ہو یا تو آپ بولر ہو یا آپ آل لاؤنر ہو تو یہ تو ایک کوبلم آنا باتی ہے یہ ایک شکر اچھا ہے کہ ہمارے پاس آدھے پانے ہیں جو پروپر تیج بولنگ کر رہے ہیں اور وہ بیٹنگ کر لیتے ہیں روین جڑی ہے جو ہے وہ ان کو وکٹ کم مل رہے ہیں یہ ہماری سمسیاں بیٹنگ تو کل لیتے ہیں لیکن ان کو وکٹ کم مل رہے ہیں اور اشوین نے بھی کل آپ نے اپنے پیکٹس کو دیکھا ہوگا رات کے انہوں نے لمبے لمبے مل رہے ہیں تو اپشنگ بھائی سے جان لیتے ہیں گیارہ کیا ہونے والی اپشنگ بھائی ہونے والی ہونے والی اپشنگ بھائی ہونے والی اپشنگ بھائی ہونے والی مجھے تو ملکتا ہے جو انالیسی سے کہ سممن گل پہ کھلے گے نہیں اسان کشن ہوں گے اور روی شرما ہوں گے تیچھے نمبر پہ بھلی ہوں گے شیر سیر ہوں گے شیر بابل ہوں گے آردک پھڑھنے ہوں گے اور جلیعہ شاہر عشوین خندی پیادو سیراج اور سیراج سمیم میں سے شیرے پرسنٹیج بھی بتاتے ہیں چلدر دیب شیگ بھائیز جان لیتے ہیں لگا تھا ہوں پریکٹس سنشن یہ کور کر رہے ہیں پرس کانفیسز بھی دیکھیں انہوں نے دونوں ٹیموں کے بہتی لینگ بھی لگا تھا وہ دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ استیلیا ایک ایسی اپنیٹ ہے جو آپ کو ہمیشہ کڑا سنگش دیتی ہے اور اسے میں کتنے پرسنٹ چانس آپ کی ہیں یہ انڈیا کو اور کتنے پرسنٹ آسٹیلیا کو مجھے رکھتا ہے کہ 60% آسٹیلیا کا پرلہ باری ہے درچہ کیلوش نہیں کرتے ہیں اور مجھے رکھتا ہے تسوٹس پٹس ایک طریقہ اور 40% شریف شکریہ بھائی بہت شکریہ آپ کتا اور آپ نے سنا ہوا چیپوگ سٹیڈیم کے باہر سے ہم یہ پورا انلسس کر رہے تھے پشتے دو دنس سے پریکٹس سشن بھی دیکھ رہے ہیں ہے اب یہ جو بڑی خبر اکشیٹ میں نے بریک کیا کہ شپنگل نہیں اولیبیل ہے یا ہنڈیڈ پرسٹ شور ہے لیکن کپتان ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا ریکووری پروسسس بہت اچھا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اب اولیبیل ہو لیکن گارنٹی ہم ہم دے رہے ہیں چیپا کے سٹیڈیم کے ٹھیک باہر سے کہ شپنگل نہیں ہوگی اشان کشن باری کی شروعات کریں گے اس کے ہم سب دیکھ رہے ہیں کوئی بڑی بات نہیں کہ باتنی تیپ چیپ کے ساتھ سیریز کا آگاز کریں آپ سبی کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ ہونے کے لئے